السلام علیکم کیسے ساری میری یوٹیوب فیملی امید کرتی ہوں سب ٹھیک ٹھاگ ہوں گے خوش باش ہوں گے جناب آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جی اپنی افتار کی روٹین کمپلیٹ روٹین ہے سب کچھ دکھاؤں گی ساری ریسپیس دوں گی آپ لوگوں کو کہ کس طرح سے میں کیا کیا کرتی ہوں کیسے میں افتار تیار کرتی ہوں تو ہوتا میرے ساتھ یوں ہے کہ میں جو نہ تقریبا میں کہہ لیں آپ کے چار بجے کام سٹارٹ کر دیتی ہوں افتار کے لئے کیونکہ میں خود ہی میں نے سارا کچھ کرنا ہوتا ہے اس وجہ سے میں جلدی سٹارٹ کر دیتی ہوں تاکہ ساری چیزیں ٹائم سے پہلے تقریبا ساری چیزیں میرے کوشش ہی ہوتی ہے کہ ساری چیزیں تقریبا دس پندرہ منٹ پہلے ہی سب کچھ تیار ہو جائے ریلیکس ہو کے آرام سے اینڈ والا دس پندرہ منٹ ہے وہ آرام سے بیٹھ کے میں دعائیں کروں اللہ تالہ سے افتار سے پہلے تو جناب آ جاتے ہیں ریسپیز کی طرف تو جناب سب سے پہلے بن رہا ہے جی میٹھا اور میٹھے میں بن رہا ہے میرے ہسپنڈ کی فرمائش پر لبے شیری تو لبے شیری بنانے کے لئے جناب میں نے کیا کیا کہ میں نے تقریبا تین فاہ دودھ لیا اس کے اندر جناب میں نے ڈال دیا چینی چینی آپ ہسپے ذائقہ ڈال لیں جتنی بھی آپ کو پسند دو اس کے بعد ایک جناب کسٹڈ کا پیکٹ لینا ہے اس کو آپ نے اچھے سے پانی کے اندر مکس کر لیں دودھ میں کر لیں جو آپ کو جیسے ٹھیک لگے ویسے کر لیں اور پھر اس کے بعد جناب اسی کو جب دودھ میں وائل آ جائے گا اس کے بعد آپ نے کسٹڈ کو ڈالنا ہے دودھ کے اندر اور ہلک ہلکا چمچ ہلاتے جانا ہے یہاں پر آپ کو تیز تیز نظر آ رہا ہے کیونکہ جناب اس کی سپیڈ میں نے تیز کی ہوئی ہے ویڈیو کی اگر سلو ہوتی تو بہت لمبی ویڈیو ہو جانی تھی تو دیکھ لیں جی کسٹڈ ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بلکل تیار ہے اس کی جو ہے نا ٹھیکنس آپ دیکھ لیں یہ بہت زیادہ ٹھیک نہیں رکھنا ہے آپ نے یہ پتلا پتلا سا ہی بنانا ہے تو میں نے کسٹڈ کو نا ایک بڑی سی تسلے میں ڈال کر رکھ دیا تھا میں نے کہا تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے گا اس کے بعد اس کو میں فریج میں رکھوں گی پھر اچھا سا ٹھنڈا ہو جائے گا تو تب تک جناب ہم کر لیتے ہیں جی اپنے جو پکوڑیاں دہی پکوڑیاں ہم نے بنانی ہے اس کی تیاری کر لیتے ہیں اس کے لئے جناب میں نے یوں کیا ہے کہ گرم پانی جو ہے نا اس کے اندر میں نے پکوڑیاں ڈال کر رکھ دی ہیں وہ ہو جائیں گی اچھی طرح سے بیگ جائیں گی اور نرم ہو جائیں گی تو اس کے بعد جناب میں آلو بوائل کھار رہی ہوں اس موسوں کے لیے تو جو جو جیسے جیسے میں کر رہی تھی نا ساری تیاری اسی طرح سے ایک تسلسل کے ساتھ ویڈیو بنی ہے میں نے اس میں کچھ بھی ایڈٹ نہیں کیا اسی طرح سے کہ جیسے جیسے میں گام کر رہی ہوتی ہوں ویسے ویسے ہی ساری چیزیں آپ کو نظر آ رہی ہوں گی کہ کبھی کچھ نظر آ رہے ہیں کبھی کچھ نظر آ رہے ہیں تو میں نے کہا چلیں بھائی یہ بھی ایک ٹیکنیک سے ہوتی ہے کہ سارے کاموں کو ٹائم سے پہلے نبٹانے کے لیے کیا آپ کو وہ ایک طریقہ کار کیا ہونا چاہیے تو جناب آلو میں نے بوائلو نے کے لیے رکھ دی ہیں پکوڑیاں میں نے بھگو کے رکھ دی ہیں ساتھ ہی میں نے تیار کر لیا ہے جی اس کا سمان جو دہی پکوڑیوں میں میں نے ڈال لیا ہے وہ سارا سمان ریڈی کر لیا تھا جس میں کھیرہ بندگو بی اور ٹرماتر سب اسمیشیں پیاس وغیرہ سب کچھ باری باری کارٹ میں نے رکھ لیا تھا ٹھیک ہے وہ سارا سمان رکھ لیا اس کے ساتھ جناب اب میں بنا رہی ہوں جی بندگو بی کے پکوڑے بنا رہی ہوں پکوڑے جو کہ افتار کی جان ہے اور میں یوں کرتی ہوں کہ میں ڈیلی پکوڑوں کا اس کا جو ٹیسٹ ہے وہ چینج کرتی رہتی ہوں وہ چینج اس طرح سے کرتی ہوں کہ آج میں نے بنا لیا بندگو بی کے پکوڑے ایک دن بنیں گے آلو کے پکوڑے اس کے بعد پھر ایک دن میں یوں کروں گے کہ میں نے نوڈل کے پکوڑے بنائوں گی لاسٹ ایئر بھی میں نے نوڈل کے پکوڑے بنائے تھے اگر آپ نے ریسیپی دیکھنی ہو تو میں ڈسکرپشن میں اس کا دے دوں گی لنک تو ساری چیزوں کو میں نے جو تھی پکوڑوں کی سارا سمان تھا اس کو میں نے ریڈی کر کے رکھ دیا اس میں کوئی پانی شانی نہیں ڈالا تھا میں نے ابھی تک کیونکہ وہ جب سبزیاں اپنا پانی چھوڑتی ہیں تو اس کے بعد اگر آپ کو لگے جب فرائی کرنا ہو تو تب آپ کو لگے تو تب آپ اس کے اندر پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں تو جناب جو آلو بوائل کیے تھے وہ جلدی سے میں نے ان کو چھل کے اتارے اور ان کو میں نے فریزر میں رکھ دیا دس منٹ کے لیے اور ساتھ ہی وہ جو انا بلکل تھنڈے ہو گئے تھے اس کا میں نے بیٹر سے بنا لیا ہے سمپل بیٹر بنایا ہے کوئی اس میں کوئی ایکسٹر چیزنے ڈالیا ہے پیاز ڈالیا ہے دھنیا ڈالیا ہے سبس مچھے ڈالیا ہے نمک میرش حالدی وغیرہ جو بھی زیرا وغیرہ ڈالیا ہے اس کے بعد جناب یہ دیکھ لیں کچھ رول بنا رہی ہوں اور کچھ چھوٹے سموسے بناؤں گی میں کیونکہ یہ بھی بہت اچھے لگتے ہیں تو ہم پچھلے دنوں میں جو میں نے سموسے اور اس کی جو بنایا تھا اس میں میں نے جناب چکن بھی ڈالا تھا چکن تھا بندگو بھی تھی اور اس طرح سے وہ اس کا ویٹر بنایا تھا لیکن اس میں میں نے نہیں ڈالا میرے دل تھا کہ میں بالکل آلو کے جو سموسے بلکل سمپل ہوتے ہیں وہ بنا ہوں بہت نزے کے لگتے ہیں وہ بھی تو جناب یہ دیکھ لیں جی اس طرح سے پھر میں جو نہ اس کے ساتھ جناب میں نے پکوڑیوں کے لیے بھی آلو جو دو تین آلو تھے وہ میں نے رکھ لیے تھے کہ وہ آلو بھی ڈالوں کے اس کے اندر اس کے ساتھ جناب میں نے دہی وغیرہ بھی پھینٹ کے رکھ لیے اس طرح کہ چھوٹے چھوٹے جو کام ہوتے ہیں وہ ساتھ ساتھ اگر آپ کرتے رہے تو وہ تھوڑی سی آسانی ہو جاتی ہے تو اب دیکھ لیں یہ اتنے سارے سموسے اور یہ رول بن گئے تھے کیونکہ یہ میں نے سارے فرائی نہیں کرنے تھے تو کچھ میں نے رکھ دیئے تو اس کے بعد جب میں فرائی کرنے لگی تو ہزمنٹ ساہب آئے انہوں نے کہا نہیں اتنے سارے پکوڑے پہلے سے ہیں تو آپ یہ نہ اور کم فرائی کریں تو پھر جناب مجھے جتنے چاہیے تھے پھر میں نے اتنے فرائی کر لیے تو جناب آجاتے ہیں سب سے پہلی ریسپی کی طرف آپ آتے ہیں لبے شری کی طرف اس کی ڈیکوریشن وغیرہ کمپلیٹ کرتے ہیں کیونکہ بہت اچھے سے تھنڈی ہو چکی تھی کسٹرپ جو ہم نے بنایا تھا بہت اچھے سے تھنڈا ہو گیا تھا تو آپ دیکھ لیں جو میں کیک لے کیا ہی جو آپ نے سٹارڈ میں دیکھا تھا میں نے نکال کر رکھا تھا اسی کیگ کو میں نے کرچ کر کے ڈال دیا ہے اس کے اوپر جناب بنانے بنانا بنانے ساتھ میں ایپل ایک کٹ کے اور ساتھ میں کشمش اور جو گری έχ اس کو میں نے کٹ کے وہ بھی ڈال دیا ٹھیک ہے اس کو میں نے بھگو کے رکھ دیا تھا کافی ٹائم پہلے تو جناب یہ دیکھ لیں یہ باؤل میرا چھوٹا ہو گیا کسٹرڈ فریز کیوئی پڑی ہوئی تھی تو ان کو میں نے کر کے دو دو پیس کر کے ڈال دیا اس کے بعد جناب آپ نے ڈال دینا ہے جی کیا ڈالنا ہے میں نے کیا ڈالنا ہے میں نے ڈالنا ہے جی دوبارہ سے کیک کی لیئر لگا رہی ہوں میں اس کے اوپر اور کیک کی لیئر لگانے کے بعد جناب بنانا بھی آپ ڈال لیں جو جو آپ کو فروٹ پسند ہو آپ وہ ڈال لیں مجھے گریپس ملے نہیں تھے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اس میں تو وہ مجھے ملے نہیں تھے اس وجہ سے وہ میں نہیں ڈال سکی تو جناب اوپر سے دوبارہ سے آپ نے وہ ہی گری اور کشمش جو ہے نا وہ آپ نے ڈال دینا ہے تو جناب یہ بہت مزیدار بنتا ہے اور بہت ہی مزیدار بنتا ہے تو جناب جو کسٹڈ میں نکالا تھا وہ ایک باولہ لہدہ سے میں نے بنا لیا ہے اور بہت مزید کا بنا تھا بہت بہت عالی چیز بنی تھی تو جناب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا یہ جناب جو پکوڑوں کا سمان میں نے تیار کیا تھا یہ وہی تھا اس کے اوپر نا میں نے دو چمچ ڈالا ہے جی دہی کا کیونکہ دہی کے ساتھ بہت ہی کرسپی سے پکوڑے بنتے ہیں بہت مزیدار سے بن جاتے ہیں تو اب جو ہے اس کو اچھے سے مکس کروں گے جب میں نے مکس کیا تو اس میں پانی کی بلکل ضرورت نہیں تھی تو اس وجہ سے جناب میں نے اس کو مکس کر کے دوبارہ سے رکھ دیا میں نے کہا یہ بلکل ٹائم پہ فرائی کروں گے تاکہ گرم گرم سے ہوں جس کو ہم کھا سکیں تو جناب آپ دیکھ لیں یہ دہی پکوڑیوں کا سمان جو ہے وہ ریڈی کر کے میں نے رکھا ہوا تھا یہی ایک بات ہوتی ہے نا کہ جب آپ نے چیزوں کو آپ ایک ساتھ لے کے چلتے ہیں نا تھوڑا تھوڑا کام ساری چیزوں کا ہوا ہوتا ہے تو ان ٹائم پہ بہت زیادہ ورڈن سا نہیں بن جاتا ہے تو جو سبجیاں میں نے کٹ کے رکھی تھی اس کے بعد جناب میں نے اس میں پکوڑیاں ڈال دی وہ بھی نرم ہوگی تھی اس کے بعد دہی ڈالی ہے اس کے اندر اور بندگو بھی اس میں میں نے ڈالی تھی پیاز ڈال لیا ہے ٹوماٹر اور کھی ڈال لیا ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد جناب اس میں ڈالیں گے نمک کالی مچھے تھوڑی سی اور تھوڑا سا چار مسالہ ڈالوں گے اور کچھ نہیں ڈالنا ہے اس کے اندر بہت مزیدار بنتا ہے اور جو یہ پکوڑیاں آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بیسن کی پکوڑیاں یہ بہت مزیدار ہوتی ہیں اور یہ نا بڑی جلدی پانی میں اگر اس کو امڈالتے ہیں نا بڑی جلدی سوک ہو جاتی ہیں تو بڑا اچھا سا مزیدار سا دہی پکوڑیاں جو ہے نا ہمارا ریڈی ہو گیا اور ریڈی سٹیڈی ایپل گو ہو گیا تو دیکھیں جناب اس کو ناملے اچھے اس سے میں نے اس کو مکس کر لیا تھا مکس کرنے کے بعد دوبارہ سے دہی ڈالی تھی کیونکہ جو پہلے دہی ڈالا ہونا وکسر ہی ہوتا ہے کہ دہی پکوڑیوں کے ساتھ ہی وہ مکس ہو جاتا ہے مجھے لگتا ہے کہ پکوڑیاں اس کو سو کر لیتی ہیں اس کے بعد جناب دوبارہ سے دہی ڈالا ڈالنے کے بعد اس کو ہم برتن چینج کریں گے اور شام میں اتنی اتنے 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 زیادہ برتن ہو جاتے ہیں نا کہ بندیر لگ جاتی ہے برتنوں کی لیکن یہ کہ اللہ کا شکر ہے کہ چلو رمضان ہے اور اتنی رحمتیں اتنی برگتیں اللہ تعالی جو ہے نا وہ ہمیں دے رہا ہوتا ہے تو جناب اتنا سا کام تو چلتا ہے یہ پہ تو جناب دیکھ لیں جدہی پکوڑیاں ہمارے ریڈی ہو گئے ہیں کسٹڈ ہمارا ریڈی ہو گیا ہے اور اس کے بعد جناب جو ہمارا ہے پکوڑوں کا سمان اب ہم نے بنانے ہیں جی پکوڑے پکوڑے یقین مانیں آپ لوگوں نے ضرور ٹرائے کرنے تو جناب یہ دیکھ لیں جی فرائی پین میں ہی بنا رہی ہوں میں اور بہت بڑے بڑے نہیں بنانے بس درمیانے سے بنا لیں آپ کو جتنا بھی آپ کو جو بھی سائز پسند ہو اس طرح سے بنا لیں تو یہ ساری تیاری ہو رہی تھی کیونکہ آنا تھا جناب میرے فادرین لوگ نے میرے جو سسور ہیں انہوں نے آنا تھا تو میں نے کہا چلیں بھئی ہم یوں کرتے ہیں کیونکہ ان کا بھی روزہ ہوتا ہے اور ساد میں میرے ہزبن صاحب کا بھی روزہ تھا آج میرا روزہ نہیں تھا تو جو ہے میں نے کہا چلیں بھئی ہم سارا سمان جو ہے نا میں جلدی ریڈی کر لوں سارا کچھ تھا کہ جب اب ہوائیں گے تو تب بہت زیادہ اس طرح سے نا وہ افرا تفری والا سسٹم نہ ہو پہلے ہی فار فری ہو جائیں تو یہ ہی ہوا تھا کہ لیکن شکر ہے الحمدللہ کہ سارا سمان میں نے پہلے ریڈی کر کے رکھ لیا تھا اس کے بعد جناب جب افتار کا ٹائم سے پہلے ہی تقریبا میں نے دس پندرہ منٹ پہلے ہی بالکل فری ہو گئی تھی تو اس سے ہی ہوتا ہے کہ بندہ ذہنی طور پر ریلیکس ہوتا ہے اس ٹائم بیٹھ کے آرام سے سکون سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے بندہ یہ نہ ہو نا کہ افتاری کے چکروں میں ہم اپنی دعائوں کو بھول جائیں تو ایسے نہیں کرنا آپ لوگوں نے بھی کوشش کیا کریں کہ دس پندرہ منٹ پہلے ہی اپنی ساری تیاری کمپلیٹ کر لیا کریں تاکہ اس ٹائم افتار کے ٹائم بیٹھ کے بندہ سکون سے دعائیں کر سکے تو جناب یہ دیکھ لیں جی اس ساری تیار میری افتار کا سمان تیار ہو چکا ہے کسٹڈ بنایا جناب اس کے ساتھ جناب ہم نے بنایا جی کسٹڈ کسٹڈ میں بالبار بول رہی ہوں لیکن جناب یہ ہے جی گلوے شیری اور اس کے ساتھ جامشری بنایا جو کہ اس کے بغیر تو افتار ہو ہی نہیں سکتا اس کے ساتھ جناب دہی پکوڑی ہم بنایا سمو سے بنایا اور رول بنایا اور ساتھ میں جناب پکوڑی بنایا تو سب کچھ بہت اچھا بنا تھا ماشاء اللہ سے اور اب ہم آگئے ہیں چھت پر چھت پر بھل آج اپنی سائیکل کے ساتھ کھیل رہے ہیں میں سارا سمان رکھ کر بیٹھی ہوئی تھی آرام سے سکون سے بیٹھی ہوئی تھی کہ چلو اب میں فری ہوں بلکل اور ایمان اور ایمان کے پاپا جو ہیں وہ اچھت پر پانی کرا رہے تھے تو جناب یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی اور میری افتار روٹین آپ لوگوں کو کیسے لگی آپ لوگوں نے بتانا ہے مجھے ضرور اور پھر نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر سے حاضر ہو جاؤں گی آپ کے ساتھ اور آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے کومنٹ کر کے